ہیلو ٹیڈرز امید کرتا ہوں اب تمام لوگ بلکل خیر و آفیت سے ہوں گے ٹریڈنگ ورلڈ چینل میں خوش آمدید ٹیڈرز اگر آپ نیو ہیں چینل پہ تو آپ سے میری ریکویسٹ ہوگی کہ چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو فور ایکس سے ریلیٹر جتنی بھی نیوز ہیں یا اپ ڈیٹ ہیں وہ وقت پر مل سکیں ٹریڈرز اس کے ساتھ ساتھ میں نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے لائف کلاسز کا تو جس میں جو بیگنرز ہیں اور جو فور ایکس سیکھنا چاہتے ہیں شروع سے لے کر آخر تک تو وہ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں مزید کورس کی جتنی ڈیٹیل ہے وہ میں آپ کو اپنے وارس اپ پہ شیئر کر دوں گا آپ مجھے وارس اپ پہ ایس ایم ایس یا وائس میسج کر سکتے ہیں تو اس کا وارس اپ جو ہے وہ میں اپنے ڈسکرپشن میں جو ہے آپ کو سینڈ کر لوں گا تو ٹریڈرز چلیے اب چلتے ہیں گولڈ کے انیلیسز کے اوپر آج کے دن کیا ٹریڈنگ اپ پوچری رہنے والی ہے گولڈ کے اوپر تو سب سے پہلے ٹریڈرز تو آپ ذہن میں رکھیں کہ اس وقت گولڈ جو ہے وہ ایکسٹریم سیلنگ پریشر میں موجود ہے اور مارکیٹ نے جو ہے اپنا ایک اے بی سی ڈی پیٹرن بھی کمپلیٹ کیا ہے تو اب آج کے دن کیا ٹریڈنگ اپ پوچریٹ رہنے والی ہے تو آج میں کوشش کروں گا کہ ڈیلی فور آور اور جو انٹرا ڈی ٹریڈر ہیں جو ون آور ٹریڈ کرتے ہیں ان کے لئے میں کوشش کروں کہ کوئی اچھی ٹریڈنگ اپ پوچریٹ یہاں پہ ان کو طریقہ بتاؤں کیسے ہونے ٹریڈ کرنی ہے تو سب سے پہلے اس وقت تو مارکیٹ جو ہے وہ ابھی ریٹریسمنٹ فیز میں نظر آ رہی ہے کہ مارکیٹ یہاں سے ریٹریس کر سکتی ہے ٹھیک ہے یہاں سے کچھ اوپر تک ریٹریس کر سکتی ہے لیکن ہم نے جو فائنڈ کرنی ہے نا گول کے اوپر ٹریڈنگ وہ سیلنگ کی جو ہے اپوچریٹی فائنڈ کرنی ہے کہ ہم کس طریقے سے یہاں پر سیل کر سکتے ہیں تو اگر آپ اوپر آل ٹرینڈ دیکھیں گولڈ کا تو ڈیفنیٹلی وہ ڈاؤن کئی ہے تو اسی لئے ہم فور آور میں جا کے سب سے پہلے سیلنگ اپوچریٹی کے جو زون ہے وہ ہم فائنڈ کریں گے اور پھر ہم دیکھیں گے ون آور میں کیا اس کا سیناری ہوگا اور کس طریقے سے ہم جا وہ ٹریٹ کو ایکزیکیوٹ کر سکتے ہیں ٹریٹلی سب سے پہلے اگر آپ دیکھیں جو اس کا قریب ترین ریزسٹنس لیول رہے گا گولڈ کے لئے آج کے دن وہ یہ والا لیول ہے ٹھیک ہے یہ تقریبا میں آپ کو بتاہتا ہوں سترہ اکیس کا لیول ہے ٹھیک ہے یا سترہ بائیس کہہ رہے اس کو تو سترہ بائیس کا یہ لیول ہوگا پہلا تو آپ نے یہاں پر یہ زون کریٹ کر لینا ہے یعنی سیلنگ کی اپوچیوٹی آپ نے فائن کرنی ہے اس کے بعد اگر مارکٹ اس کو بھی اوپر کی طرف بریک کرتی ہے جو کہ پاسیبیلٹی ہے کہ شاید مارکٹ اس لیول کو بھی اوپر کی طرف بریک کرے تو پھر نیکس جو آپ کا لیول ہوگا نا وہ ہمارے پاس ہوگا یہاں سے آپ سیلنگ کر سکتے ہیں سترہ تیس کا ٹھیک ہے تو نیکس جو ہوگا اس کا سترہ تیس کا جو ہے وہ لیول ہوگا یعنی آج کے دن پہلا لیول جو ہے وہ سترہ بائیس کا اور دوسرا لیول سترہ تیس کا اب ٹریڈ آپ نے کیسے ایگزیکیوٹ کرنی ہے ٹریڈرز تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پر اس لیول کا ویٹ کرنا ہے اور جب مارکٹ یہاں پر آتی ہے تو اس کے بعد آپ نے جب اس زون میں آتی سترہ بائیس میں تو پھر آپ نے ون آور میں جانا ہے کیونکہ یہاں پر میں آپ کو اس کے طریقہ بتاتا ہوں ٹریڈ کرنے کا تو جیسے ہی مارکٹ جب ون آور میں آپ جب فور آور سے ون آور میں کنورٹ آپ کریں گے نا چارٹ کو تو مارکٹ اس زون میں ہوگی ٹھیک ہے یہ جو سترہ بائیس کا زون ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر اگر مارکٹ آتی ہے اس ایریا میں اور اس کے بعد آپ کو یہاں سے سٹرانگ ون آور کی کینڈل بیرش ملتی ہے ٹھیک ہے سٹرانگ والیم کی کینڈل ہونی چاہیے یعنی سٹرانگ انڈیکیشن ہو سٹرانگ پرائز ایکشن ہو کہ جو ہمیں یہ بتائے کہ مارکٹ جو ہے وہ یہاں سے سیل ہو سکتی ہے ٹھیک ہے تو مزید آپ یہاں پر اس چارٹ کو لائن چارٹ میں کنورٹ کر کے تو یہاں سے آپ ٹین لائن بیڈرو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ اس طرح آپ ایک ٹین لائن بیڈرو بلکہ یہاں پر یہ ون آور کا چارٹ ہوگا تو یہاں پر ٹیڈرز اگر آپ کو اس طرح اس زون میں مارکٹ آتی ہے ٹھیک ہے یہاں سے اس زون میں کیونکہ مارکٹ سٹرگل کر رہی ہے زون کے اوپر تو سترہ بائیس میں مارکٹ آنے کے بعد اگر آپ سٹرانگ یہاں سے کوئی کینڈل ملتی ہے بیرش ون آور کی تو ٹیڈرز پھر آپ یہاں سے سیلنگ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو پھر آپ کا نیکس جو ٹارگٹ ہے ٹارگٹ آپ نے ہمیشہ اپنے رسک ریوارڈ کو فالو کرتے ہوئے رکھنا ہے یعنی ون ٹو ٹو کا بھی آپ رکھ سکتے ہیں یہاں پہ ٹارگٹ اور ون ٹو ون پوائنٹ فائیو کا بھی رکھ سکتے ہیں تو یہ وہ جو شورٹ ٹرم ٹیڈر ہے اور جو چند گھنٹوں کی ٹیڈ لگانا چاہتے ہیں اور اس کے بعد وہ نکلنا چاہتے ہیں مارکٹ سے لیکن جو لانگ ٹرم ٹیڈر ہیں میری طرح ٹھیک ہے تو وہ پھر اس ایریا کا ویٹ کریں پراپر ٹھیک ہے جو کہ زیادہ بیسٹ ہے گولڈ کے لیے اور آپ کے ایکوریسی کے لیے کہ یہاں پر آپ ویٹ کریں اور یہاں پر مارکٹ آنے کے بعد اور ہو سکتا ہے مارکٹ اوپر تھوڑا سا جائے ٹھیک ہے بڑی سی وک بنائے اس طرح کی ہوتا ہے تو ایک بڑی سی وک فارم کرتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد دوبارہ آپ کو یہاں سے سٹرونگ ایک بیریش کینڈل ملتی ہے تو جہاں پر وہ وک کلوز ہوگی تو اس سے اوپر آپ نے اپنا سٹاپ لوس رکھنا ہے اور پھر آپ یہاں پر ون ٹو ٹو ریشو کی آپ ٹریڈ لے سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن کنفرمیشن کے بعد یہاں پر آپ کو تو یہاں پر مارکٹ آئے پہلے مارکٹ کو پہلے آنا چاہیے پہلی کنڈیشن اور دوسری کنڈیشن ہے کہ یہاں پر مارکٹ سٹرونگ بیریش کینڈل فارم کریں ٹھیک ہے تو اس جو ہے آج کا جو ٹریڈنگ جو اپوچوٹی ہے اس کو آپ نے اویل کرنا ہے اور اس ایریا کا آپ نے ضرور ویٹ کرنا ہے سترہ بائیس کا امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اور نیو ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ٹھیک ہے اور میں کوشش کروں گا اوڈر دن گولڈ جو اوڈر کرنسی پیرز ہیں جن پہ اگر ٹریڈنگ اپوچوٹی مجھ ملتی ہے تو میں آپ کے ساتھ ضرور اس کو ڈسکس کروں تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں دعاوں میں ضرور یاد رکھے گا اللہ حافظ